جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو عبداللہ حاضر خدمت ہے میرے کافی سارے دوستوں نے خاص طور پر جنوبی پنجاب سندھ اور بلوچستان سے کافی سارے دوستوں نے کہا کہ اک کے مطلق وضاحت کریں کیونکہ ایسا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ اک کے استعمال کرنے سے زریلے مادے یا زریلی چیزیں جو ہے نا ملدہ وہ زیادہ ناشتر ہو جائے ہیں میں آج نا آج کا یہ جو چھوٹا ساکھ ویڈیو ہے آپ ذرا کیمرہ میرے قریب اگر آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پھول اس کی پتیاں اس کے چیزیں ہیں میں دکھانا چاہوں گا یہ پھول ہے نمبر ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ایک زہر ہے زہر ہے بیسیکلی دنیا میں جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں گندم سے لے کے جتنی بھی خوراکی چیزیں زہر ہیں ان کو منفیکچر کرنا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے ڈریکٹ گندم دنیا بھی اوز کر سکتے پراسس لے کے آئیں گے اس کو دھویں گے اس کو پسوائیں گے آٹا بنائیں گے پراسس کر کے روٹی بنا کے پھر کھائیں گے ڈریکٹ اگر گندم کھائیں گے تو پھر پوائزن ہی ہے تو ایک پوائزن نہیں ہے لیکن اگر آپ اتدال پسندی سے کام لیتے ہیں تو پھر زہر نہیں ہے اگر اتدال پسندی سے بڑھتے ہیں آپ تو پھر یقینا یہ زہر ہے اتدال پسندی کیا ہے کہ اگر دو سے تین کترے چار کترے پانچ کترے تک یوز کرتے ہیں تو یہ کوئی زریلہ نہیں ہے لیکن بعض لوگ جو حساس ہوتے ہیں حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں تو ان کو پرابلم کافی ساری ہو جاتی ہے تو آپ کو یوز کیسے کرنا ہے آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں کوشش کروں گا آج دیفائن کر دوں تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چل جائے اس کے پھول بھی ہیں اس کے پتے بھی ہیں اس کا سک بھی ہے اس کا جڑ بھی ہے اور یہ اس کا پھل ہے یہ ذرا قریب سے دکھا دیں جی ذرا یہ اس کا پھل ہے پھل بھی بہت زیادہ اس میں روئی ہوتی ہے جتنے بھی راشہ کے مریض ہیں جن کے سر اور ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں اس کی روئی کا اگر تکیہ بنا کے یوز کیا جائے تو یوکینین ویڈن ویڈن وان ویک مریض چھیک ہو سکتا ہے جو راشہ کا مریض ہے جو وائبریٹ کرتا ہے اور ابھی اس پودے کی جو خاص ملنب کہہ دے کہ فائدہ والی چیز ہے یہ لنگز کے لیے اکسیرالحصر ہے ٹی بی کے لیے دماغ کے لیے نمونیا کے لیے گینٹیا کے لیے ٹائ فائٹ کے لیے جتنی بھی سردی کی مرضے ہیں نا یہ ان کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑی کہہ لے کہ نعمت بخشی ہوئی ہے آپ جتنے لوگ جن کو خانسی آتی ہے ان کے لیے چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں یہ پھول ہے پھول کو توڑیے اس کے پتے سیڈ پہ کر دیجئے اس میں سے ایک لونگ نکلتا ہے یہ میں لونگ آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں یہ دیکھ لیں یہ لونگ ہے یہ اککا لونگ ہے یہ پھول نما جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس لونگ کو صرف لینا ہے دو سے تین لونگ آپ یوز کر سکتے ہیں حالت بیماری میں خانسی جیسی مرضی ہو یہ میرے ہاتھ میں ہیں جبانہ ہے اس کا ذائقہ موں میں لینا ہے آپ چائے پی لیں دودھ پتی پی لیں یا دودھ استعمال کر لیں نیم گرم انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جو میرے دوست کافی سارے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ تو ذہر ہے جو میں ذہر آپ کے سامنے کھا رہا ہوں بھئی ذہر کی ایک مقدار ہے جتنی میں لے رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سمی اثرات رکھتی ہے ذریلی ہے سارے لوگ اس کو استعمال کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے لیکن حد سے تجاوز اگر آپ کھانا بھی کھا لیتے ہیں تجاوز کرتے ہیں یہ اووریٹنگ بھی آپ کر لیتے تو پھر بھی آپ کو پرابلم ہو جائے گی تو یہ اک جو ہے کسی کو ٹائی فیٹ ہے موسمی بہار ہے جو آج کل سلاب زدگان بہت زیادہ وبائی مراز کا ملد شکار ہے اس کے دو ڈراب ہاف ٹی سپون شہد تھوڑا سا شہد لیجئے چمچ میں دو سے تین کترے ڈالیے جس کو سخت بہار ہے پہلی خراگی بخار اتار دے گی انشاءاللہ اس میں دو سے تین کترے ڈال کے اس کو چاٹیے چاٹنے کے بعد دودھ پتی ہے چائے پیجئے اور آپ نے اوپر کمبل اوڑ لیجئے تاکہ پسین نہ آئے آپ کا بخار انشاءاللہ ختم ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو نمونیا کی تقلیف ہو جاتی ہے نمونیا کی ان کے لیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں اس کی جڑ کا چھلکا جلا لیجئے اور تھوڑا سا باس ایسے خشکاش کے دانے برابر کسی بچے پرابلم فالج لکوا یہ ساری کی ساری سرد مرضے ہیں ان سب سرد مرضوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کو استعمال کا پتہ ہونا چاہیے کیسے استعمال کرنا ہے زیادہ تر خانسی نزلہ زکام بخار میں اس کے پھول یوز ہوتے ہیں اور ٹائی فیٹ کے لیے موسمی بخار کے لیے تافن کے لیے اس کا دودھ یوز ہوتا ہے استعمال کریے یہ ویڈیو سپیشلی میں اپنے ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو دوست احباب کہلے کہ پشابر سے ہیں سندھ سے ہیں بلوچستان سے ہیں یا ہمارے جنوبی پنجاب سے ہیں وہ دوست احباب استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اک کا یہ پودہ یہ ایک نعمت ہے بہت سکریہ بہت مربانی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ